ارے لیدی بھائی وہ ہارس روف نے پچھلے ورلڈ کپ میں آپ کو باؤنسار مارا تھا وہ تو مذاکتا ہے آپ نے تو باپدالوں کی جائدات کا رولہ ہی سمجھ لیا اتنا غصہ کر گیا یار بدلہ لینے بھی ہوتا رہا ہے اچھا اس میں آج میں ہارس اس کو پھر سے باؤنسار مار رہا تھا پھر تو اس کی وہی آتا مانجی سٹکی ہوئی تھی جو اس نے چپیڑ ماری ہے چپاٹ کر کے وہ بھار چکا مارا اس کے بعد ہارس روف کو آنکھ بھی ماری مجھے سب یاد ہے مطلب یہ بھی اتنے عرصے سے تپسیہ کر رہا تھا میرا جو خون بھا ہے نا ایک ایک کا بلہ لے گا میں چھکا مارا ہے بندے نے آنکھ ہماری یار اس کو دار اگلا پچھلے حساب برابر کر دیا بیٹنگ میں بھی باولنگ میں بھی ویسے پاکستانیوں آپ کو ایڈوانس مبارک بات بھی دینا چاہتا ہے ہو سکتا ہے ہمیں اب بجلی سستی ملنے لگ جائے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ حکومت سے آپ امیدیں رکھنے لگ جائیں حکومت نہیں کرے گی اس لیے سستی ملے گی کیونکہ حسن علی کا جنریٹر سٹارٹ ہونے والا ہے ایک سیلیبریشن دو سامنے آگئی ہے مطلب بندہ فارم میں آ رہا ہے دعا کرو یہ جنریٹر چلتا رہے کہیں حسن ہو کہ بڑے میچز میں جا کے کہیں اس کا پیٹرول نہ ختم ہو جائے کہیں اس کی سٹارٹ کرنے والی دوری انہیں ٹوٹ جائے جو آج کل ہمارے ٹاپ آرڈر والے بیٹسمنوں کی ٹوٹی بھی ہے وہ بیچارے بیٹنگ پہ آتے ہیں صحیح سجدج کے پورے سخت لانڈے بن کے لیکن وہاں پہ ان کے ساتھ سازش کی جاتی ہے وہ بھاری کوئی حیدر آبادی بریانی کی دیکھ لیا گیاتا ہے اچانک سے اس کا ڈھکن کھول دیتے ہیں پھر وہ جو مسالے کی خوشبویں وہ بریانی وہ آلو بس وہاں پہ ہمارے لانڈے پگل جاتے ہیں بیچارے پھر بیٹنگ پہ فوکس نہیں ہوتا ہے بے چھوڑو یار بیٹنگ کو آؤ بریانی کھاتے ہیں بیٹنگ کی چھوڑو یہ تو کر رہی لیں گے ساتھ یار وہ ایشین گیمز میں ہماری ٹیم جو سیمی فائنل میں کھیل رہی تھی افغانستان ٹیم کی ساتھ اور ہمارے بڑے بڑے لیجنڈز ابے دن میں ڈیڈ ڈیڈ سو چھکے مارنے والے اتنے بڑے بڑے ہیٹرز اور وہ چائنا کے گراؤنڈز کی اتنی چھوٹی باؤنڈری ہیں یہ جو موت کا کنواں ہوتا ہے نا مجھے لگتا ہے اس کی باؤنڈری ہیں میں اس گراؤنڈ کی باؤنڈریوں سے بڑی ہوتی ہوگی اتنی چھوٹی باؤنڈری ہیں اور وہاں بھی بھی ایٹنگ نہیں ہوئی پورا ایک سو چودہ رنس ٹھوک دیا ہے انہوں نے بھیلو ساتھ اور بھی بھائی گپ شپ کرتے ہیں بس ویڈیو کو لائک کر کے یوٹیوب چینل چھک ہمارے کو سبسکرائب کرتے ہیں جہاں سب سے پہلے بات کرتے ہیں پاکستان ویسز نیدن لینڈ میں آج کی نیدن لینڈ نے جیتا ٹاوس اور کیا باولنگ کا فیصلہ کیوں حالانکہ ساری دنیا کو پتا ہے انڈیا کی پیچز ہیں یہاں پہ پہلے بیٹنگ کرو تین سو چار سو بناو پریشر بناو لیکن نا ہم تو چیز کریں گے جاؤ جو مردی کرنا ہے کرو پانچ سو بناو پاکستانیوں ہم چیز کریں گے اتنا جھگرہ رکھنا بھی ہمت ہے بھائی پھر پاکستان کی ٹیم جب بیٹنگ پہ آئی عبداللہ شفیق کی بجائے پھر سے فخر زمان کو چانس دیا گیا لیکن فخر پندرہ بالوں پہ بارناز بنا کے پھر گئے میں کیوں کھیلوں گا نہیں کھیلوں گا ارے امام بھائی آپ کو کیا ہو گیا یار یہ تو وہی پندی جیسی پچز ہیں وہاں پہ تو آپ بڑا چکے شکے مارتے ہیں پلیز یہاں بھی چل جاؤ یار آپ بس ہو گئی ہے بہت ہو گیا اب آگے بڑے میچز آ رہے ہیں کب تک ایسے دعوں پہ چلتے رہیں گے دو ہمارے جلدی آؤٹ ہو گئے لیکن پھر بھی مجھو امیت یار ہے بابر پڑا ہے نا یار کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے لیکن جب بابر بھی اٹھارہ مالوں پر پانچ رنس بنا کے آؤٹ ہوا نا اٹھتیس پہ ہمارے تین ہو گئے تو دیرے دیرے میں تھوڑی اپنی اوقات پہ آنے لگ گئے یہ کیا ہو گیا مجھو تو وہ ورندر سہواق والی بات جاد آ گئی اس نے بولا تھا کہ اس ورلڈ کپ میں شاید ہو سکتا ہے نیدر لینڈ پاکستان کو آ رہا دے بھائی کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہے تھی یہ کون سے بولرز ہیں اتنے بڑے آگے کوئی مچل سٹارک بالنگ کر رہا ہے یا کوئی سعید اجمل جیسا سپنر کوئی دوسرے مار رہا ہے جو کسی کو سمجھ ہی نہیں آ رہی ہمارے بیٹسمنوں کو کیا ہو گیا ہے اس کے بعد بھلا ہو ان مینجمنٹ والوں کا جو انہوں نے ہماری دل کی سنی اور ہم چاہتے تھے کہ سعود شاکیل سکارڈ میں وائے اور براخر اس کو کھلائی لیا انہوں نے پھر رزوان اور سعود شاکیل نے تو موج کر آئی سو سے زیادہ کی پارٹنرشپ لگائی اور ایسی پارٹنرشپ ایسے چھکے چوکے ایسی رننگ وہ بیچارے ان کے بالز کو سمجھ نہیں یاری ٹانگیں اوپر کر کے پتہ نہیں بھائی ٹانگوں سے بالنگ کرے گا تو کیسے کیسے پوس دے رہا ہے بھائی یہ کیا ہے ہمارے رجو بھائی تو کیا ہی کہنے بھائی سیمنٹی فائی بالوں پر سکسٹی ایٹ رنج یہ بنا گیا پھر سے ایک دفعہ میں چوڑنے لگ گیا بھائی ہڈو یار ابھی اتنا سکور ان دونوں نے بنا دی ہے ابھی ہمارا چاچو رہتا ہے وہ تو آگے مڑا پتہ ہی کیا کرے گا لیکن چاچو کے ساتھ شاید زیادتی کر گیا وہ کیمرہ میں بجائے اس کے کہ وہ چاچو پر کیمرہ لگاتا وہ جوان کا بچہ وہ کوسیوں کے اوپر کیمرہ سٹینڈ رکھی جو آڈینس کی طرف اس نے ان کے موں میں کیمرہ گسیڑا ہوا یہ لو یہ لو چاچو شاید پیچھے سے آوازیں بھی دے رہو گا کیمرہ مین ادھر فوکس کرو جلدی فوکس کرو اس نے کہا نا میں تو نہیں کروں گا بس پھر آتا مان جی سٹا گئی کیونکہ چاچو کو یہی تھا کہ میری وہ فین مجھے دیکھ رہی ہوگی جب کیمرہ ہی میری طرف نہیں تو میں کیوں کھلوں میں ابھی نہیں کیا لگا یہ بھی کیا جب ہماری بیٹنگ چل رہی تھی وہ درمیان میں یار وہ سکور بورڈ کا بھی کھوڑے ایشو بن گیا تھا پھر اچانک سے آئی سی سی والوں کو اپنی پڑ گئی کیونکہ بھاگ گئے یار کیا کریں سکور بورڈ کا کیا کریں اچانک بھاگ گیا گا شاید کوئی ساتھ میں وہ پرائیمری سکول تھا وہاں سے بلیک بورڈ ان کا چوری کر کے لیا ہے پہلے اس پہ وائٹ پین سے وہ سکور وغیرے لکھتے رہے وہ دیری دیرے وہ وائٹ پین بھی ختم ہو گیا پھر اور کچھ چیز نظر نہیں آ رہی تھی وہ ساتھ ہی کئی مالٹے پڑے ہوئے تھے وہ ہی مالٹا اٹھایا اسی کا جوس نکالا پین میں وہ ہی جوس ڈالا اورنج کلر سے وہ جو باقی رہتا تھا وہ ہی لکھ دیا وہ ڈیزائن بن گیا یہ ہی سکور کارڈ تیار ہو گیا گزارا ہو گیا نا بہت اچھا ہمارے تقریباً 188 پہ 6 آؤٹ ہو گئے تھے 220 رنز بھی مشکل لگ رہے تھے یہ تو بھلاوش ہداپ کا اور ساتھ میں ہمارے میچ وینر نواز کا ان کی اچھی پارٹنرشپ چلیش ہداپ 32 اور نواز نے 43 بولوں پر 49 بنائے یوں ٹارگٹ ہم نے دیا 287 رنز کا وہ جو دے لیدی بھائی ہے نا اس کے فادر صاحب پہلے بالنگ کرتے تھے وہ مخالف ٹیموں کو تنگ کرتے تھے اب باپ کا کام بیٹے نے کرنا شروع کر دیا یہ بھی چار وکٹے لے گئے ایسے ایک زمانہ ہوتا تھا دائی سو یا دو سو ساٹھ بن جاتے تھے ہم لوگ بلکل موتمین ہو رہے تھے اب یہ فائٹنگ ٹوٹل ہے بہت بن گیا سکور ابھی دو سو چھاسی بنایا ہے پاکستان نے لیکن ادھر سے سب کے مو بنے میں یہ سکور بنایا ہے ہار جائیں گے پکا آ رہے ہیں گے بلکل یہ حسان خطا ہوئے تھے بھائی کیونکہ زمانہ چینج ہو گیا بیٹنگ پہ چینج ہیں بھائی اب تو چار سو والا زمانہ ہے سیدھی بعد ہے دائی سو تین سو بڑی ٹیموں کے خلاف بنائیں گے تو مجھے نہیں لگتا یہ چلے گا جب نیتر لینڈ والے بیٹنگ پہ اور ہماری ٹیم فیلڈنگ پہ آئی تو جار جو لوگ بابر بابر کے نعرے لگا رہے تھے کمال ہے حالانکہ وہاں پہ پاکستان کو کوئی سپورٹر ایک وہ چاچا جی ہیں جو کہ پاکستان کا جنڈر خالی لہرہ رہے ہوتے ہیں اور کوئی پاکستانی نظر ہی نہیں آتا سارے انڈینز تھے لیکن جو سپورٹ کر رہے تھے وہ بابر آزم کو جو کوئی اس کے فین ہے بابر نے بقاعدہ رسپونڈ بھی کیا یوں کان کے ساتھ ہاتھ لگا کہ کہا باد ہے مزہ آگیا ایسی آڈینس کے لیے تو لبیو ہو گیا جو بابر کتنے فین ہے بھائی کبھی ہم بھی آپ کے مہندر سنگھ دھونے کی نرم مزاجی اور ہیلی کپٹر شاٹوں کے فین ہوا کرتے تھے جب ان کے بیٹسمنٹ چیز کرنا ہے تو ان کے وکرم جیت سنگھ ہے اس نے تو شاہین کا سواگت ہی چوکوں کے ساتھ کیا اوپا جی تھوڑا ریلیکس ہو جاؤ یار کیا صدو موسے والے کے گریشن گانے سنتے ہو کیا وجہ ہے کہ وہ اتنے چوکیں مار رہے ہو شاہین افریدی کا تھوڑا تو لیاز کر لو لیکن شاہین کبھی قصور نہیں ہے پچھیں ہی ایسی ہیں بھائی کیا کرے سوئنگ ملتی ہی نہیں ہے اوپا جی تو آگی شروع ہی ہو گیا پہ ڈال رہا تھا لیند بولیں اور کرو ٹرول اس کو مامو مہیند نے تو کبھی نہیں کیا میری غلطی تو نہیں ہے لیکن بہت زبردست بولنگ کی ہے بھائی اللہ کرے کہ یہ بڑے میچز میں حسن علی اس طرح بولنگ کرے تو کیا بات ہے حارس رہوب نے تین وکٹیں تو لیئے ہیں لیکن حارس کی بول پہ وہ چاچو افتخار نے کیج بھی چھوڑا ایک اور بھی میرے غلطے چھوڑا اور چاچو جب کہے چھوڑ کے پھر ہنس رہے مڑا کوئی بات نہیں اب اگر یہی کہے چاچو کی بولنگ پہ کسی اور نے چھوڑا ہوتا نا یا مس فیلڈ کی ہوتی پھر تم دیکھتے چاچو کی اگریشن ایسے سیکنڈ میں غصہ آنا تھا چاچو کو لیکن جہاں چاچو سمائل دے کہ چپ کس سائیڈ پہ ہو گئے کوئی بات نہیں وکرم جیت پا جی نے سکسٹی سیون پہ باون بنائے اور یہ لیڈی بھائی نے سکسٹی ایٹ پہ سکسٹی سیون بنایا یار یہ بار بار میں لیڈی لیڈی نام لے رہا ہوں تو ذہن میں بتا نہیں کچھ عجیب سا رہے ہیں کیا رہے ہیں مجھ یہ اگزیکٹ پتہ نہیں آپ لوگوں کو پتہ ہو تو کمیٹس میں بتا دیں نا جب نواز نے لیڈی بھائی کو بولٹ کیا تو امام الاکس یہ ترسا ہوا لڑکایا اس کے چمی لے لی اے اے راہ نہیں جاتا تڑپی ایسی ہے لہ یاری تڑپ آپ کی بیٹنگ میں چاہیے امام بھائی ان کے ایک کھلاڑی میں نے دیکھا جس کا نام تو ذل فکار اچانک سے میں شوق ہو گیا بٹو زندہ ہے گیا پھر ان کے آخری بیٹسمن ہے مکران وہ حارس روف کے ساتھ تھوڑی یہ تنن تنی کر رہا تھا آخر پہ تھوڑی ان کی آنکھ مچولی ہو رہی تھی وہ حارس روف اس کو شاڈ بال کر رہا تھا پھر اس کے پاس گیا اور یہ دونوں آپس میں تھوڑی غصے سے باتیں کر رہے تھے اگلی بال پہ بندے نے جب چوکہ مارا یہ لیا بطل اور ایسے نوچ رہا ہے ایسی کوئی سیلیبریشن کر رہا ہے غصے سے بول رہا ہے مجھے لگا پتہ نہیں سنچری کر گیا یا میٹ جتو آگے اتنی سیلیبریشن بھائی یہ چوکہ ہی مارا ہے پھر آرس روف نے خیر اس کو بولڈ بھی مارا آخر پہ اپنا حساب برابر کر دیا تھا یوں نیذر لینڈ کی ٹیم جن کا سٹارٹ تو اچھا ہوا تھا لیکن اکتالیس آخر میں دو سو پانچ نظر پہ ساری بک ہو گئی اور پہلا مائچ ہم بائیزہ تو بحفاظت طریقے سے جیت گئے اب بائیو جاتے جاتے تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں ہمارے ایشین گیمز پر جس میں ہماری ٹیم بڑی چاہوں کے ساتھ بڑی تھاٹ بار شان و شوقت کے ساتھ گئی تھی ہم بھی بڑے خوشتے ہیں چھوٹی باؤنڈریز ہیں یہ چھکے چوکے لیں گے میڈل لے کے آگی اپنی ٹیم بے لیکن ان بڑے بڑے ناموں نے ہمیں بتایا ہے کہ وہ انٹرنیشنل ٹیم میں کیوں نہیں ہے یہی وجہ ہے پاکستان اور افغانستان کا سیمی فائنل تھا اور پاکستان ٹیم پہلے بیٹنگ کر رہی تھی بڑے بڑے نام حیدر علی فینشر خوشدل شاہ اور ریمیمبر دین ایم آسف فلی جس سب نے مل ملا کے پورے 114 رنز بنائے ہماری ٹیم میں جو ٹاپ سکورر تھا اس کے پورے چوبیس رنز تھے اور وہ تو چاہد ابھی پوری ٹیم سے سلام بھی نہیں لے رہا ہٹو یار پہلے لے میرے لیول تک تو پہنچو ٹاپ سکورر ہے میں اب اتنا بڑے ٹارگٹ جب وہ لوگ چیز کرنا ہے تو مزے کی بات یہ ان کا بھی موڈ نہیں تھا چیز کرنے کا وہ تو نور علی کے انتالیس رنز اور گلبدی نیپ کے چھبیس رنز کی وجہ سے وہ آرام سے سیمی فائنل جیت گئے میں تین میں نہ تیرہ میں ہے تو میرے کو پہلے کا میں تیرے کو پہلوں گا تو مجھ کو کوٹ میں تجھ کو کوٹوں بس ایسے ہی خوش ہو جائیں گے چلو ٹھیک ہے اسی کی دھوڑی پہل ہم پہلائی دیکھ لیں گے ہم نے کہ ہم نے کرکٹ انجائے کرنی ہے اور اگر آپ نے اس ویڈیو انجائے گیا تو پلیز لائک کر دیں یوٹیوب چنل چھک کمار کو سبسکرائب کر کے ساتھ گھنٹی کو تن کر کے اور پک کر دینا تاکہ کرکٹ کی دلچسپ ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہے ہیں